جیسے آپ سب ٹھیک ٹاک ہیں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ آج کل ہم کمنٹس پر بہت باتیں کر رہے ہیں باقی ویڈیو سے ہماری چلتے جا رہی ہیں تیاری بھی ہو رہی ہے لیکن آج مار پر کمنٹ آئے محسین اقبال کا سب جب ان لوگوں نے پیسے والوں کو سیلیکٹ کرنا ہوتا ہے تو بھئی یہ جاپ انامس کیوں کرتے ہیں ارے بیٹا جوتا ہمیں ہی ہمیں پتا ہے کہ ان لوگوں نے پیسے والوں کو سیلیکٹ کرنا ہوتا ہے لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ ٹاپ ٹین پیسے والے نہیں ہوتے نہیں آپ کو میری بات سمجھ نہیں ہے یہ میں دوبارہ سمجھاتا ہوں ہمیں پتا ہوتا ہے کہ پاکسان میں نشوت ہے ہمیں پتا ہے پاکسان میں بے ایمانی بے انتہاب بڑھ چکی ہے ہمیں پتا ہے کہ بغیر پیسے دیا ہے گھر میں بجلی کا میٹر تک نہیں لگتا لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ ٹاپ ٹین جبکہ بگنسی آتی تو وہ شفارش پہ نہیں ہوتے وہ میرڈ پہ ہوتے ہیں آگے جا کے ڈی گریٹ نلائک بچے جو پیسے دے کے بڑھتی ہونے کی کوشش کرتے ہیں وہاں جاکہ ان کی ریٹنگ لگتی ہے ہم آپ کو ٹاپ ٹین میں پچانا چاہتے ہیں اگر اس ملک کو بدلنا ہے تو ایک دم سمندر کو پورا پلٹ کے پھیک نہیں سکتے ایک دم پورے پاکسان کو اولٹ کے سیدھا کر کے ساتھ سترہ نہیں کر سکتے ہمیں رفتہ رفتہ میند کرنی پڑے گئے اگر اس طرح کی سوچ میں بھی رکھتا تو پچھلے سات سال پہلے میں رکھ جاتا اور سوچتا ہے کہ شاید ہم کچھ بھی بدل نہیں سکتے تھے لیکن آج ہزاروں نہیں ہزاروں سے بھی زیادہ طالب علم اپنی گورنمنٹ لوکری ہے کہ آپ پیونٹ لوکری تک سیٹل ہو چکے ہیں پھر زندگی کو اچھے طریقے سے گزار رہے ہیں صرف آپ پرجیکٹ اب ہوا مائم کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کی وجہ سے اس لیے ہمارے ساتھ جھوڑے رہے ہیں اور ہم آپ کو ہمت اور طاقت دینا چاہتے ہیں ایک باز میں رکھیں حرام پیسے کما بھی لیا لاکھوں ارپی بھی آپ نے کما لیا کیا آپ میں تو سننے والا کوئی لڑکا سونے کی روٹی کھا سکتا ہے کمیڈے میں بتائیے گا کیا کوئی سونے کی روٹی کھا سکتا ہے نہیں آپ میں تو کوئی بھی سونے کی روٹی نہیں کھا سکتا گندم کی روٹی سب کے لیے ایک برابر بنی ہے امیر کے لیے بھی اور گریب کے لیے بھی پھر پیسے کی عوض میں کیوں پڑھتے ہو پھر یہ کیوں سوچتے ہو کہ پیسے دے کے نوکری کو حاصل کر لیں یہ سوچتے ہو کہ ریفرنس کر کے ہم نوکری کو حاصل کریں ارے بھائی سب سے بیسٹ ریفرنس اللہ تعالی ہے جو شخص کرپشن سے بے ایمانی سے بچے رہتے ہیں ان کی اولاد نیک ہوتی ہے اور جو لوگ کرپشن کے لیے جاتے ہیں بے ایمانی کہتے ہیں ان کی اولاد ہی ان ماباب کو گھروں سے باہر نکالتی ہے یہ کاوات آپ نے سنی ہوگی بڑے ماباب بڑے ہو کے رو رہے ہوتے ہیں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارے مخالف ہوگئے ہمارے بچے ہمارے خلاف چلے گئے ایک بات بتاؤں میں آپ کو اگر حلال لکمہ بچے کے حلق سے نیچے اترا ہونا تو بچہ حلال طریقے سے زنگی گزارتا ہے لیکن اگر حرام لکمہ آیا ہونا تو پھر گلہ قسمت کو نصیب کو نہیں کاش کرتے اور بڑت بولتے ہیں لوگ اضمائش کے بارے میں بولتے ہیں اضمائش کے مطلب کیا پتہ آپ کو اضمائش ان پر آتی ہے جو تحجد گزار ہوتے ہیں اضمائش ان پر آتی ہے جو روزہ مسفاق کرتے ہیں اضمائش ان پر آتی ہے جو نیک ہوتے ہیں اضمائش وہ ہوتے ہیں جو کہ کسی کا حق نہیں مارتے ہیں یہاں پر پاکستان میں بچوں رکھتے ہیں ذرا تھا پانی گلی سے باہر کے چلے جو دروازہ بجا دیتے ہیں اب بات کرو ان لوگوں کی ان لوگوں پر اضمائشیں نہیں آتی ان لوگوں پر سزائے آتی ہیں سزائیں تو یہ میں رکھئے گا اگر آپ کے ذریعے میں کوئی پریشانی ہے تو وہ اضمائش نہیں ہے اللہ سے توبہ کریں استقفار کریں اور سیدھے رستے پر چلنے کی کوشش کریں ورنہ یہ نہ ہو کہ ایک وقت آئے گا جب ہاتھ اور پاؤں آپ کے صحیح سلامت نہیں ہوں گے اور دماغ بھی آپ کا کام نہیں کر رہا ہوگا زبان سے معافی کے لئے الفاظ تو نکالیں گے کوشش کریں گے لیکن وقت آپ کو اجازت نہیں دے گا دوبارہ ملکات ہوگی دیکھتے ہیں چینل سروکار وید اللہ حافظ